پاکستان کے پردھان منطری شہباز شریف چار جون کو چین جا رہے ہیں بیجنگ میں شہباز شریف کے ملاقات چین کے رشت پتی شیر جنپنگ سے ہوگی اس ملاقات کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بچانی کے لیے چین سے دکھواست کی جائے گی کہ کچھ اور مدد کریں پہلے سے ہی کرس کے بھوچ سے دبا پاکستان اب گھٹنوں کے بل بیٹ کر چین سے بھیک مانگ رہا ہے جب ہندوستان اپنے نئے لوگ سبھا کے نئے ماننیوں کا اعلان کر رہا ہوگا تب پاکستان کے پردھان منطری شہباز شریف چین کے راجشبتی شیر جنپنگ کے دروازے پر دستک لے رہے ہوں گے پاکستان کی غریبی اور زہالت کے خلاف شیر جنپنگ کے سامنے کٹورا لے کر کھڑے ہوں گے افام کے نام پر کچھ تو دے دو بابا چار جون سے آٹھ جون تک چین کی یاترہ پر جائیں گے شہباز شریف اس دوران چین کے راجشبتی شیر جنپنگ اور چین کے پردھان منطری سے کریں گے ملاقات بکول پاکستان کے ویدیش منطرہ لے یہ یاترہ ارمو ڈالر کے چین پاکستان آرثک سایوگ کو بڑھاوا دینے میں مدد کرے گی جو بیجنگ کی بیلٹ اینڈ روڈ پہل کا ایک مکشہ حصہ ہوگی پاکستان کے پردھان منطری شہباز شریف کی چین یاترہ کی ٹائمنگ بہت کچھ کہتی ہے یہ یاترہ اس سمیں ہو رہی ہے جب پاکستان اپنے سب سے برے آرثک دور سے گزر رہا ہے جب پاکستان گیا اعلان کر چکا ہے کہ وہ ملک میں مارے گئے چین کے انجینیروں کے لیے بہتر کروڑ کا موابضہ دے گا جب پاکستان کو قرض دینے کے لیے انتراشتی مدرکوش یعنی آئی ایم ایپ نے کئی شرطوں کا چٹھا تھما دیا ہے چین پاکستان کا سنکٹ موچک ہے لیکن یہ سنکٹ موچک ہی پاکستان کو مدد دے کر شری لنکا بننے پر مجبور کر رہا ہے لیکن کیسے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے ابھی پاکستان کا شہباز شریف کی چین یاترہ کھولے کر کیا کہنا ہے سنیں پاکستان کے ویدیش کاریالے کے پروقتہ ممتاز بلوچ نے کیا کہا پردھان منتری شہباز شریف کی اس یاترہ کے دوران ان کی تیل اور گیس اوڑجا اور اُبھردی تقنیق سے جڑی پرمک چینی کمپنیوں کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک بھی ہوگی پیم شریف راشت اپتی شی جنپنگ سے ملاقات کریں گے اور پردھان منتری لیکیاں کے ساتھ بھی باتشیت کریں گے اصل میں شہباز شریف کا لکش دیش کی خستہ حال ارثویوستہ کو مضبوط کرنے کے لیے چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف یعنی بی ایر آئی کی تحت پریوجناوں کو پنرجیبت کرنا ہے بی ایر آئی میں چین پاکستان آرثی گلیارہ سیپک بھی ہے یہ قریب پچاس بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے یہ تین ہزار کلومیٹر کی نیٹ وک پر یوچنا ہے اس کا اود دیش پاکستان کے گوادر اور کراچی بندرگاہوں کو چین کے جنجھی آنگ شیطر کو جوڑنا ہے پاکستان کے پورو پردھان منتری نواز شریف نے دو ہزار تیرہ میں بی ایر آئی پر ہستاکشت کیے تھے اب نواز کے بھائی شاہباز شریف چین کے ساتھ آرثک سائیوگ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے سامنے کلیر ہے کہ چین ہی اس کا سب سے بڑا سہارہ ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان چین کے ون نیشن تھیوری کے تحت تائیوان کے خلاف اس کے آکرامہ کا بھی سمرتن کرتا ہے شاہباز شریف کو امید ہے کہ ورطمان آرثک سنکٹ سے نکلنے کے لیے چین کے بی ایر آئی کی دوسرے فیت سے ان کے ملک کو مدد مل سکتی ہے چین نے چائنہ پاکستان ایک آنمک کوریڈور کے تحت 65 ارب ڈالر کا نیویش کیا ہے لہٰذا چین کی بھی چاہت ہے کہ پاکستان اس کے کہے میں رہے چین کے ساتھ اپنی دوستی کو پاکستان کافی گہری بتاتا ہے لیکن پاکستان پر چین کا اربوں ڈالر کا کرز ہے پاکستان پر چین کا پل کرز 26.6 بیلین ڈالر ہے آئی ایم اف کے مطابق چینی کرز پاکستان کے کل ویدیشی لون کا 23 فیزدی سے زیادہ ہے اسی مہینے کی 17 مائی کو آئے ریپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے چین سے 15.5 ارب ڈالر کا کرز لیا تھا جس کے بھوکتان کے لیے وہ 5 سال کا ادھیرکت سمجھ جا رہا ہے تو پاکستان کے پردھان منتری شاہباد شریف کی چین یاترہ کا اصلی مقصد ہے چین سے اور کرز کی فریاد کرنا اور اب تک لیے کرز کو چکانے کے لیے اور وقت دینے کی اپیل کرنا اب سوال ہے کہ چین کیا پاکستان کو اور کرز دے گا کیونکہ پاکستان پہلے سے ہی کرز میں ڈوبا ہے چین پاکستان کی دوستی کا ایک اور بڑا کارن ہے بھارت جس کے کارن ہے چین پاکستان کے لیے پندوبی بھی بنا رہا ہے پاکستانی ائر فورس میں پہلے سے ہی چین کے لڑا کو جٹھ ہیں چین نہیں چاہتا کہ بھارت پاکستان کے بیچ رشتے ستھ رہیں اس لیے چین پاکستان کو کرز کے جال میں پھسا رہا ہے اور ویسے بھی پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچنے کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے اس لیے چین اس کے لیے ایک وکلپ بن جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شی جنپنگ کے دروازے کی کنڈی کھڑکانے پر شاباج شریف کوکٹورے میں کیا ملتا ہے